ہاں ہم نے چھڑکاویدی سے بیجائی کی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو بیجے ہوئے ہیں سارے کسان بھائیان نمسکار کسان بھائیو کھیت کسان یوٹیوب چنل میں میں ستنے رین بیان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جانکاری دیں گے جو کی کھیتی کے بارے میں کسان بھائیو جو کی جو کھیتی ہے وہ ہے اتربارت کے لیے ایک نگدی فصل کے روپ میں ہوتی ہے جہاں پر پانی کی تھوڑی ہی سورٹیج ہے وہاں جو کی کھیتی کرنا زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ جو جو ہے گیہوں کے مقابلے کم پانی میں ہو جاتی ہے جیسے سرسوں کا موسم چلا گیا ہے اور اب کسان بھائی جو ہے گیہوں کی کھیتی کر رہی ہیں اگر آپ جو کی بیجائی الگ سے کر دیتے ہیں تو آپ کو کم پانیوں میں کام چل سکتا ہے بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس کے لیے بیجائی کے سمیہ کی سمیہ جیسے ویسے اس کے لیے دسمبر کا اسے مہینہ جو اچھا مانا جاتا ہے لیکن اس میں آپ اگر نومبر کے پندرہ تاریخ تک آپ بیجائی کر دیتے ہیں تو آپ اس کو دورہ فائدہ لے سکتے ہیں پہلا جو ہے فائدہ یہ ہے کی آپ اس کی کٹائی لے کر کے یعنی کہ ایک چران کے روپ میں پریوک کر سکتے ہیں جو کسان بھائی زیادہ چران نہیں کر سکتے تو وہ اپنے ٹال وغیرہ بیج کر کے اس سے پیسے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی آپ اچھی پسل بھی لے سکتے ہیں جو بزار میں بیج کر کے منڈی بھی آپ کو اچھے پیسے مل جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو پوری جان کری دی جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر ہیں لال بٹن کو ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کسان بھائیوں اس سے ارلی طرف گھنٹی کا جو بٹن آیا ہے اس کو ٹچ کریں گے تو نوٹیفکیشن آل کر لیجئے ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ سیر کرنا کسان بھائیوں اور کومنٹ کرنا اگر آپ نے کوئی پوچھنا ہے کوئی سجاہو دینا ہے یا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور برتائیں بات کرتے ہیں کسان بھائیوں جو کی بیجائی کے لیے جو بیج کی ماترہ ہے بیج کی ماترہ کسان بھائی ہے اس کے لیے آپ کی تیس کلو کافی رہتی ہے پرتے کے اکڑ کے نصر اگر ایک ٹیئر کی بات کریں تو پچھتر کلو کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر آپ اس کی بیجائی نومبر تک کے پندرہ تاریخ تک کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر پتے اکڑ میں چاریس تن تاریس کلو بیج کی بیجائی کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک کٹائی لینے کے بعد بھی آپ کی اوست پیداوار اتنی ہی ہو جائے گی اس کے اندر جو کھاد ہے اگر آپ گوبر کی کھاد ڈال سکتے ہیں تو پرتے کے اکڑ کے نصر آپ ساتھا ٹرالی گڑی شڑی گوبر کی کھاد جو کاری ہو گئی ہے وہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ جتائی کر دیں بیس کلو ڈی ای پی ڈال دیں اور بیس کلو یوریا جو ہے پہلے پانے کے ساتھ آپ اس کے اندر دے دیں اگر آپ اس کی ایک کٹائی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کھاد کی ماترہ دوگنی کر سکتے ہیں پرتے کے اکڑ کے انصار اس میں کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ پانے کی کتنی ضرورت پڑتی ہے پانے یہ بہت کم لیتا ہے اسی لئے جو کی بیجائی زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے پانے کم ضرورت پڑتی ہے اس میں الگ وقت آپ کے تین پانیوں میں کم چل جائے گا چھڑکاو کے دکھیا ہے کیا دکھے آپ کے سامب لاکھین اس کی بیجائی کے کسانبھی یہ دو ہے یا تو آپ اپنی ہڑ یا مشین سے بیجائی کر سکتے ہیں اگر ہڑ یا مشین سے آپ بیجائی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی بهی کو بیجائی رہتی ہے گر آپ اپنےPLE بگو بیج لے کر سکتے ہیں تو بیش گھٹے ہوئے اذا ہے کشیڈکاو ریخ یہاں کہ آپ پوروں سے پس سم کرتے ہوئے لاسٹ میں آپ وہاں جائیں گے لاسٹ سیرے میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ نے دوسری بیجائی کرنی ہے آدھا جو بیج بچ گیا آپ کو اس سیرے سے لے کر کے پرلے سیرے تک یعنی کہ کنٹراشٹ میں آپ نے بیج کو ڈالنا ہے دو بار میں اگر آپ شڑکائی کریں گے تو کہیں بھی آپ کا بیج کمیا زیادہ نہیں ہوگا پریابت آپ کی جو جرمینیشن ہوگا جب آپ نے بیج کی چھڑکاؤ کر دیا تو چھڑکاؤ کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس روٹا بیٹر ہے تو آپ ہلکا سا روٹا بیٹر لگا دیجئے زیادہ گہرا نہ لگائیے کیونکہ بیج زیادہ اندر تک چلا جائے گا آپ ہلکا سا روٹا بیٹر لگائیں تھوڑا سا اور لگا کر کے اس کے ساتھ میں آپ اس کا جتائی کرتے ہیں جتائی کرنے سے کیا ہوگا کہ بیج جو ہے مٹی میں مل جائے گا اس کے بیجائی بارے میں آپ کو بتانا چاہوں اگر آپ کے پاس پانی کے سادن ہے تو آپ پہلے پانی لگا کر کے اس کے بعد بیج کا چھڑکاؤ کر کے بیجائی کیجئے اگر آپ کے پاس پانی کے سادن کم ہے تو کئی بار کیا ہوتا کہ ہم پانی کم دینا چاہتے ہیں تو ہم نے چاہہ بیجائی کر دی کیوں کے بعد روٹا بیٹر لگا کر کے آپ اس کے اندر میڈ بنا کر کے پانی دے دیں گے پانی دینے کے بعد جو ہے آپ کا جو بہت بڑی ضرمی نیشن لے گا اور اس کو پھر زیادہ پانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کیول دو پانیوں میں یہ ہے بلکل پک کر کے تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کی کٹائی لیتے ہیں تو کٹائی کے بعد آپ کو ایک ایکسٹر پانی اس کے اندر لگانا پڑے گا اس کے اندر اگر بیماریوں وغیرہ کی بات کریں تو بیماریاں کوئی خاص نہیں آتی ہیں جو گہوں وغیرہ میں آتی ہیں وہی اس کے اندر مسونڈی وغیرہ تھوڑا بود ہو جاتا ہے باقی کوئی زیادہ سمجھے آتی نہیں ہے اور کشان بھائیو اگر آپ نے اس کے اندر کٹائی نہیں لینی ہے تو آپ اس کی بیجائی جہت دسمبر کے مہینے میں کریں کیونکہ اگر یہ پھر زیادہ بڑوار لے جائے گا تو پھر یہ گرنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ پچھتی پچھت ہو گئی ہے بیجائی کا شمیہ نہیں ہے تو وہ کشان بھائی دسمبر میں یا جنوری کے شروع میں بھی جو کی بیجائی کر سکتے ہیں اس میں کشان بھائیو کافی ورائیٹیاں آتی ہیں اور کافی ورائیٹیاں کو جو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسر میں میں دے دوں گا آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں جو اگر ہماری بات کریں جائے کشان بھائیو تو آج ہم نے جو ہے تین سو ترانوہ نمبر بیج بویا ہے اور اس کا جو دانہ ہے موٹا ہوتا ہے بڑوار یہ زیادہ لیتا ہے اور یہ اس کی اوست پیداوار بھی اوروں کے مقابلے اچھی رہتی ہے یہ آپ اپنے اکشیتر کے انسار اپنے کرسیوی گیانکوں سے سلا کر کے اس کا جو ہے ویجائی کر سکتے ہیں اس پرکار سے کشان بھائی چھوٹی جانکاری ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی جو کشان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں لال بٹن کو ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے بتانا اگر کوئی بھی سجاؤ ہے سکایت ہے کچھ بھی آپ کو کہنا تو کومنٹ کریں دینماد کی سمجھو جائے ہند نمسکار جائے زوان جائے کسان